بولی ووڈ سلو سکرین پریزنٹنگ مائن نائن اس کہانی کی شروعات میں ہمیں مائن کے اندر کچھ لوگوں کو کام کرتے ہوئے دکھایا جاتا ہے تب ہی وہاں پر ایک چنگاری سے آگ فیل جاتی ہے دراصل اس پوری کی پوری کھدان کے اندر میتھین گیس فیلی ہوئی ہے پر اس اب کے سب اپنے آپ کو بچانے میں کامیاب ہو جاتے ہیں دراصل یہاں کی جو سرکار ہے اس نے مائن کے اندر کام کرنے کی روک لگا دی ہے پر یہاں کی جو لوکل لوگ ہیں پیسوں کے لیے پھر بھی وہ مائن کے اندر کام کرتے ہیں اور اب اس حاصل کے بعد سب کے سب آپس میں ڈسکشن کرتے ہیں جس میں ان کا لیڈر زی کہتا ہے کہ اب ہمیں کھدان میں کام کرنا بند کرنا ہوگا ہم سب کی چاند کو خطرہ ہے پر اس کا بھائی کینی کہتا ہے کہ ہمارے پاس پیسے کمانے کا اور کوئی ذریعہ نہیں ہے ہم کھدان میں کام کرنا بند نہیں کر سکتے ان کے جو باقی ساتھی ہوتے ہیں وہ بھی یہی کہتے ہیں اس کے بعد ان کے بیچ میں ووٹنگ ہوتی ہے اور سب اپنا ہاتھ کھڑا کرتے ہیں کہ ہم کھدان میں کام کریں گے اسی لئے زی کو بھی اپنا ہاتھ اٹھانا پڑتا ہے پر وہ اپنے بھائی کینی سے کہتا ہے کہ تم اپنے بیٹے کو کھدان میں کام کرنے کے لیے مت لانا سب کے سب وہاں سے چلے جاتے ہیں دو دنوں کے بعد زی ایک برث ڈے پارٹی پہ جاتا ہے جہاں پر کینی اور اس کا بیٹا رین بھی ہوتا ہے اور کینی اپنے بیٹے رین کو بھی لانا چاہتا ہے حالانکہ زی نے اسے منع کیا تھا کینی کا بیٹا بہت زیادہ ڈرہ ہوا ہوتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ کھدان میں بہت خطرہ ہوتا ہے اسی لئے بہت سارے سوال پوچھ رہا ہوتا ہے جو بات کینی کو اچھی نہیں لگتی وہ اپنے بیٹے پر گصہ ہو جاتا ہے اور اب زی جو اچھی طرح جانتا ہے کہ مائن یعنی کھدان کے اندر بہت خطرہ ہے وہ انچارج کے پاس جاتا ہے اور کہتا ہے کہ نیچے پانی بہت زیادہ بھر رہا ہے ہمیں پائپ کی ضرورت ہے پر وہ کہتی ہے کہ میرے پاس پائپ کا بجٹ نہیں ہے اسی لئے زی اپنے سینئرز کو یعنی کہ ایتھارٹی کو کال کرتا ہے پر ایتھارٹی میمبر صاف صاف کہہ دیتا ہے کہ بینہ جانچ کے ہم کوئی قدم نہیں اٹھا سکتی تمہیں دو دن کا انتظار کرنا ہوگا کیونکہ اگلے دو دن چھٹی ہے زی دو دن تک نہیں رکھ سکتا کیونکہ اس کے لوگ نہیں رکیں گے اسی لئے نا چاہتے ہوئے بھی وہ اپنے لوگوں کے ساتھ کھدان کے اندر چلا جاتا ہے جہاں اس کے بھائی کینی کا بیٹا بھی ہے جو آج پہلی بار کھدان کے اندر آیا ہے وہ بہت زیادہ ڈڑا ہوا ہوتا ہے وہ ہی کھدان کے باہر ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر بارش کا موسم ہو گیا ہے یعنی کی تیز بارش ہونے والی ہے وہیں یہ سب کے سب کھدان کے اندر اس جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں کام کرنا ہے گینی اپنی بیٹے کو یہاں سے نکلنے کے سارے راستے بتاتا ہے کیونکہ وہ پہلی بار یہاں پر آیا ہے اور اب سب کے سب اپنے اپنے کام پر لگ جاتے ہیں گینی یہاں پر ڈرل مشین کا بہت زیادہ استعمال کر رہا ہوتا ہے حالکہ زیو اسے ایسا کرنے سے منا کرتا ہے کیونکہ زیادہ حلچل سے کوئی بھی گڑھ بڑھ ہو سکتی ہے پر گینی اس کی بات نہیں مانتا وہیں بہت زیادہ لوڈ بڑھ جانے کی وجہ سے پاور ہاؤس میں دھماکہ ہوتا ہے جس سے مائن کا کچھ حصہ نیچے زمین میں دھس جاتا ہے اوپر جو انچارج ہوتی جو مونیٹر کے سامنے بیٹھی ہوتی ہے وہ مونیٹر میں ریڈ الرڈ دیکھ لیتی ہے جس سے اسے پتا چل جاتا ہے کہ نیچے مائن میں کچھ نہ کچھ گڑھ بڑھ ہوئی ہے یہ دیکھ کر وہ بہت زیادہ ڈر جاتی ہے وہی مائن کے اندر ہمیں دکھایا جاتا ہے جہاں پر سب کے سب لوگ گھبرا چکے سب ہی دردر بھاگ رہے ہوتے ہیں لیکن کینی اپنی جگہ پر کھڑا ہے چاروں طرف آگ فیل رہی ہوتی ہے کیونکہ یہ اندر میتھین گیز بھی ہے اور چندی پلوں کے بعد چاروں طرف اندھیرہ اور سنناٹا ہو جاتا ہے سب سے پہلے زی آواز لگاتا ہے اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کینی کا بیٹا رائن زندہ ہے اس کے ساتھ اس کا ایک ساتھ ہی بھی ہے یہ دونوں کے دونوں کینی کے پاس جاتے ہیں جس کی حالت بہت زیادہ خراب ہوتی ہے ان کے ساتھ لوگ مارے جا چکے ہیں آج سے پہلے اس مائن کے اندر ایک سو تیرہ لوگ مارے جا چکے ہیں یعنی کی کل ملا کے اس مائن کے اندر ایک سو بیس لوگوں کی جان گئی ہے وہیں اوپر ان چارج کو دکھایا جاتا ہے جو مائن کے پاس آتی ہے لیکن اندر جانے کا کوئی راستہ نہیں ہوتا اسے کچھ نہیں دیکھتا یعنی کی جو مائن کے خدان کے اندر ہیں یہ چار لوگ انہیں اپنی جان بچانے کیلئے باہر کا راستہ خود ہی ڈھونڈنا ہوگا اسی لئے یہاں سے جو سب سے پاس کا امرجنسی ایکزٹ ہوتا ہے یہ چاروں کے چاروں اس طرف نکل پڑتے ہیں جلدی یہ اس گیٹ کے پاس پہنچ جاتے ہیں جہاں پر پہنچ کر یہ ڈسپوائنٹ ہو جاتے ہیں کیونکہ دھماکی میں وہ گیٹ پوری طرح سے نشٹ ہو چکا ہے یعنی کی اس گیٹ سے بہار نہیں جا سکتے یہ چاروں طرف سے کپڑا باندھ کر اس کے اندر بیٹھ جاتے ہیں دراصل یہ ایسا کپڑا ہے جو انہیں آگ سے بچائے گا کیونکہ چاروں طرف یہاں پر میتھین گیس ہے ساتھی کہنی بہت زیادہ ڈر چکا ہے کیونکہ اسے پورا فشواہ سو چکا ہے کہ اب ان میں سے کوئی نہیں بچے گا یہ سب کے سب یہیں فس کر مر جائیں گے باہر بارش اور بھی تیز ہونا شروع ہو جاتی ہے جو ان سب کے لئے بہت خطرناک ہے کیونکہ بارش کا سارا پانی کھدان کے اندر آ رہا ہوتا ہے زی سب کو ہمت دیتا اور کہتا ہے کہ ہم یہاں سے بچ کر ضرور باہر نکلیں گے میں نے یہاں سے پہلے آتھارٹی کو کال کیا تھا پر دو دنوں کی چھٹی ہے منڈے کو یہاں پر آئیں گے دو دنوں تک ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہوگا لیکن اس بات کی کسی کو امید نہیں ہوتی ان کا جو چوتھا ساتھی ہے جس کا نام جان ہے وہ کہتا ہے کہ جب آتھارٹی کو پتا چلے گا کہ ہمارے پاس ریسکیو ایکیوپمنٹس نہیں ہے تو وہ ہمیں بچانے کی کبھی کوشش نہیں کریں گے وہیں باہر ان چارج کو دکھایا جاتا ہے جو بار بار آتھارٹی کو کال کرتی ہے لیکن اس کی کال کوئی ریسیو نہیں کرتا جس کے بعد وہ پاور کٹ کر دیتی ہے تاکہ سارے کے سارے مائنز کے اندر کے فین بند ہو جائے اور آگ آگے کی طرف نہ بڑھے حالکہ وہ ایسا کر تو دیتی ہے لیکن اب دھواں اندر ہی گھومنا شروع ہو جاتا ہے اور جب ایچاروں دیکھتے ہیں کہ ان کے طرف دھواں آ رہا ہے تو یہ سب ماسک پہن لیتے ہیں ساتھی یہ کرٹن لگا دیتے ہیں جس سے دھواں دوسری طرف چلا جاتا ہے وہ ان چارج کو دکھایا جاتا ہے جو ایتھارٹی کے ہیڈ سے کال پر بات کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے وہ نے بتاتی ہے کہ اندر کچھ گربڑی ہو گئی ہے جس وجہ سے ہمارے کچھ لوگ نیچے فس چکے ہیں وہ یہ نہیں بتاتی کہ یہ سب اپنی مرضی سے نیچے گئے تھے کیونکہ اگر اس نے ایسا کہا تو ان کی مدد کے لیے یہاں پر کوئی نہیں آئے گا آئی ایتھارٹی کہتی ہے کہ تم یہاں پر کچھ مت کرنا وہ یہ بھی نہیں بتاتی کہ اس نے فینس بند کر دی ہیں اور اب ان سب کو مدد کا انتظار کرنا ہوگا وہ یہ نیچے چاروں کو دکھایا جاتا ہے جنہوں نے اپنے آکسجن کے ماسک پہن لیے ہیں لیکن ان کے پاس زیادہ آکسجن نہیں ہے یہ چاروں لگاتا راگے بڑھتے ہوئے ایک جگہ پہنچ جاتے ہیں جہاں پر ایمرجنسی فون ہوتا ہے یہ اس فون سے ان چارج کو کال کرتے ہیں لکیلی ان کا فون لگ جاتا پر اس سے پہلے کہ یہ ان چارج کو اپنی لوکیشن بتاتے وہاں پر مائن دھس جاتی ہے جس میں جان کا پیر ٹوٹ جاتا ہے اور اب ان کی مصیبتیں اور بھی پڑھ چکی ہیں اور اب ان چارج کے پاس ریسکیو ٹیم پہنچ چکی ہے جو اس سے کہتے ہیں کہ ہم نیچے تب ہی جائیں گے جب ہمیں یہ کنفرم ہو جائے گا کہ نیچے کوئی خطرہ نہیں ہے نہیں تو ایسے میں ہماری بھی جان چلی جائے گی یا ان چارج کو پتا ہے کیوں ان لوگوں کے پاس زیادہ وقت نہیں ہے کیونکہ جلدی ان کا آکسیجن ختم ہو جائے گا خدان کے اندر چاروں لگاتار آگے بڑھتے چلے جاتے ہیں کیونکہ انہیں خدان کے چپے چپے کے ہر ایک راستے کے بارے میں پتا ہے ایک دروازے تک پہنچ جاتے ہیں جو بند ہوتا ہے کسی طرح سے یہ اس دروازے کو کھولتے ہیں جہاں سے بہت سارا پانی اندر آ جاتا ہے کیونکہ بارش کی وجہ سے سارا پانی اس دروازے کے سامنے رکھ چکا تھا اور اب یہ پانی میں ڈوبنے لگتے ہیں اور انہیں اپنی جان بچانی ہے تو انہیں بہار کی طرف یعنی کی آگے کی طرف بڑھنا ہوگا یہ پانی میں آگے بڑھنے لگتے ہیں جون جس کا پیٹ ٹوٹا ہوا ہے تب ہی ایک پتھر سے ٹکراتا ہے جو پانی کے ساتھ بہرا ہوتا ہے اور جون اسی پتھر کے ساتھ بہ جاتا ہے جس میں اس کی مرتی ہو جاتی ہے یہ تینوں کے تینوں آگے ایک چیمبر تک پہنچ جاتے ہیں جہاں پر انہیں سانس دینے کی جگہ مل جاتی ہے وہی ریسکیو ٹیم کو دکھایا جاتا ہے جو اپنے آپ کو ایک وائر کے ساتھ بان کر نیچے کی طرف جا رہے ہوتے ہیں انہیں آگے جانے کا راستہ مل جاتا ہے جو ایک شافٹ ٹک جاتا ہے اور شافٹ کے دوسری طرف یہ تینوں کے تینوں لوگ فسے ہوئے ہیں کہنی جو اب جینے کی ساری امیدیں کھو چکا ہے اسے ہیلوسینیشن ہونا شروع ہو جاتے ہیں زی اس کے پاس جاتا اور اسے سمجھاتا ہے تب ہی اس کا پیر ایک ہاتھ پر پڑتا ہے جو نیک ایک ساتھ ہی کا ہوتا ہے جو پتھروں کے دیوار کے دوسری طرف ہے وہ کہتا ہے کہ تمہیں میرا ہاتھ کاٹنا ہوگا یہاں پر فون ہے جس سے میں انچارج کو کال کر سکتا ہوں تب ہی ہم سب بچ پائیں گے نہ چاہتے ہوئے بھی انہیں اپنے ساتھ ہی کا ہاتھ کاٹنا پڑتا ہے جس کے بعد وہ ٹیلی فون کے پاس جاتا ہے اور انچارج کو بتاتا ہے کہ ہم شافٹ کے پاس ہیں تمہیں یہاں پر دھماکہ کرنا ہوگا ہم سب کی آکسیجن پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اگر تم نے جلدی دھماکہ نہیں کیا تو ہم سب کے سب مارے جائیں گے اور اب انچارج کچھ لوگوں کو لے کر شافٹ کی طرف بڑھتی ہے وہیں کینی کے بیٹے ریان کی آکسیجن پوری طرح سے ختم ہو چکی ہے اسی لے کینی اپنا ماسک اتار کر اسے لگا دیتا ہے کیونکہ اسے پتا ہے کہ اگر اس نے ایسا نہیں کیا تو اس کی بیٹے کی مرتی ہو جائے گی زی اپنا ماسک نکالتا اور اپنے بھائی کینی کو لگا دیتا ہے حالانکہ کینی منع کرتا ہے زی کہتا ہے کہ یہ میرا فرض ہے پر تمہیں مجھ سے وعدہ کرنا ہوگا کہ آج کے بعد کبھی کوئی مائن کے اندر کام نہیں کرے گا یہ کہتے کہتے اس کی مرتی ہو جاتی ہے اور اب ان دونوں کی بھی آکسیجن ختم ہونے والی ہے ان کا جو دوسرا ساتھی دیوار کے دوسری طرف ہے وہ بھی اب بھی ہوش ہو چکا ہے پر اب شافٹ کے باہر ان چارج کچھ لوگوں کے ساتھ پہنچ چکی ہے وہ کہتے کہ دیوار سے دور ہو جاؤ ہم یہاں پر دھماکہ کرنے والے ہیں لیکن کینی اس کا بیٹا ریان اور ساتھی ان کا تیسرا ساتھی جو دیوار کے دوسری طرف ہے وہ ان کے آواز نہیں سن پاتے اور تب ہی ایک دھماکہ ہوتا ہے اس کے بعد ہمیں ایک سال بعد کا وقت دکھایا جاتا ہے جہاں پر ہمیں ریان کو اس کی پتہ کینی کو اور ان کا وہ تیسرا ساتھی جس کا ہاتھ کٹ گیا تھا انہیں ایک بردھڑے پارٹی میں دکھایا جاتا ہے جہاں پر زی کی پتنی بھی آتی ہے کینی اس کے پاس جاتا اور کہتا ہے کہ زی نے ہماری جان بچائی اگر وہ نہیں ہوتا تو ہم بچ نہیں پاتے یہ کہتے کہتے اس کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں لیکن اب پشتہ تاب کے علاوہ اس کے پاس کوئی بھی راستہ نہیں ہے اور اسی پشتہ تاب اسی درد کے ساتھ یہ کہانی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے امید کرتے ہیں کہ یہ کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی